موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے ہندوستان پاکستان منگلہ دیش اور مختلف جگہوں پر یہ مسئلہ ہے کہ غربت کی وجہ سے والدین اولاد کو کوستیں اور خاص طور پر زیادہ تر وقت ہے چونکہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے اور ماں جذباتی ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھی یا بہت سارے گھروں میں جہالت کی وجہ سے ایسے نازیبہ الفاظ زبان سے ادا کرتی ہیں جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر غربت کے تانے اولاد کو دینا وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے اپنی ذات میں فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہ ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے غصے کی زیادتی ہوتی ہے الفاظ کی کمی ہوتی ہے اور پھر جب ذہن اسی طرح پرگندہ ہو اور پھر ماحول بھی یہی ملا ہو اس کو بھی بچپن میں اسی طرح کا ماحول ملا ہو اس سے بیٹر ماحول اس نے کبھی دیکھا نہیں ہو تو وہ اسی طرح اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتی ہے اول یہ کہ ماں باپ جب اس طرح کی کوئی سخت بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر کچھ نے کہا کہ ماں کہتی ہے غربت سے تنگ آکے آرے تو تو خود خوشی کر کے مر جا کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اپنی جان لے یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو وہ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہنے نہیں چاہیے میں اس کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا لیکن آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو ایسے الفاظ اولاد کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے اچھا یہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے یہ آپ کی مرضی سے آیا ہے میں ماں باپ سے پوچھتا آپ کی مرضی سے آیا ہے آپ لے کے آیا ہے بلکل نہیں لانے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے اور جب وہ کسی کو تخلیق فرماتا ہے تو اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے ہر شخص کسی پرپس کے تحضی دنیا میں آیا ہے اس کا ایک تارگٹ ہے اس کا ایک نظب العین ہے اسے اس کو اچیف کرنا اگر وہ اپنی ذات میں کاہلی کر کے اسے اچیف نہیں کرتا تو پھر وہ خطاکار ہے لیکن اس کا ایک پرپس ہے اس کی تخلیق کا ایک پرپس ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے تخلیق کیا ہے تو وہ رحمان ہے دینے والی ذات بھی اسی کی ہے اور وہی رزق عطا فرماتا ہے اور رزق میں صرف تمہارا کھانا پینا نہیں ہے تمہارے کپڑے ہیں اور دوسرے اخراجات سب شامل ہیں اچھا دیکھو پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے یہ قرآن کریم سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں نحن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم دیتے ہیں تو جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کس بات پر شکوا کرتے ہو اللہ اکبر یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آدم اولاد آدم کیا ہے اجلت پسند ہے جلد بازی کرتی ہے اور شکر ادا نہیں کرتی وہ چیزیں جو ہیں اس پر شکر گزار نہیں ہیں جو نہیں ہیں اس پر گلا کرنے والی ہے جب اچھا وقت آتا ہے تو رب کو بھول جاتی ہے جب ذرا جھٹکا لگتا ہے تو پھر رب یاد آتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہر حال میں یاد رکھتے تو بہرحال ماباب سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ اپنی اولاد کے لئے نہ استعمال کیا کریں یہ قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق پر خاص طور پر زور دینے کے لئے کہا ہے اور یہ عمل اخلاق سے باہر کا عمل ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے اصلاح ہوگی معاشرے میں اور ماباب اپنے روئیے پر غور کریں گے اور اولاد ان باتوں کو اتنا لٹرلی نہیں لیں گے اور کوشش کریں گے کہ حرام کاموں سے بچیں گناہوں سے بچیں اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اولاد اپنی کاہلی اور نا اہلی کی وجہ سے ماباب کا دل دکھاتی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ محنت کرے آگے بڑھنے کی کوشش کرے لگن کرے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی